اسلام علیکم ویورز خوشی مقبول چینل میں آج میں آپ کو اول شرٹ یعنی کہ بڑی شرٹ جو ہمارے استعمال میں نہیں آسکتی ہم ان کو کیسے بی بی فراک میں کنورٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے میں نے شرٹ کے پہلے دو پیس کر لیے یعنی کہ پوری شرٹ کو دو حصوں میں تقسیم کیا پھر میں نے نیچے اس میں پیکو کروالی بی بی پیکو کیونکہ سٹیچنگ کے ٹیم پیکو کروالے میں مجھے مشکل ہوگی اور اس کی سلیو سے میں نے تین انچ یا فور انچ آپ کی جو بھی مرضی ہو اس کے مطابق سٹریپ لیں اور اس کو بھی بی بی پیکو کروالے اور دھاگے کی مدد سے مشین سے آپ نے ایک سلائی سینٹر میں لگانی ہے اس سے یہ ہوگا آپ دھاگہ کھنچے گی تو یہ ہماری فریل تیار ہو جائے گی تو اس کی ڈیزائننگ میں ہم فریل یوز کریں گے اور اس کا اینر جو اندر لائننگ یوز میں آئے گی وہ ہم نے مارکٹ سے لیا ہے اور اس میں ہم تھوڑی سی ڈیزائننگ ایکسٹرا کریں گے تو اب ہم ٹو ائر بی بی کے لیے اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ آپ کو بتاتے ہیں ویورٹ جو ہماری اورڈ شرٹ تھی پہلے ہم نے نیچے سے جو سٹیٹ حصہ تھا وہ ہم نے سیونٹین انچ لے لیا ہے یعنی کہ جو شرٹ کا نیچے کا حصہ ہوتا ہے گھیر والا یہ دیکھیں ویورٹ آپ کو یہ نظر آرہا ہوگا نیچے سے میں نے تھوڑا تھوڑا سائڈوں سے سٹیچ کر دیا ہے تاکہ پیکو کے ٹائم مجھے راؤنڈ شیم میں پیکو مل جائے اسی طرح میں نے دوسرا پیس جو اوپر کا اوپر سے کٹ کیا ہے آدھا بلکہ آدھے سے تھوڑا سا کم کٹ کیا ہے یہ سلیوز والا حصہ ہے ویورٹ آپ کو یہ دیکھیں اس میں سلیوز کا کٹ نظر آرہا ہوگا یہ میں نے اوپر والے حصے کو کٹ کر کے آرم ہول نظر آرہے ہیں آپ کو ویورٹ یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے اسی طرح سیم کٹ کر کے تھوڑا سا راؤنڈ کر کے اس کی بھی پیکو کروا لیے وہ سیونٹین انچ ہے بڑا اور یہ تقریبا فیفٹین انچ تھا ون ون انچ یہ شوٹ ہو گیا پیکو کے بعد اب ہم ان دونوں پیسوں کی مدد سے آپ کو ایک بہت ہی پیارا ٹرائنگل یوک کا فراو کی کٹنگ دکھائیں گے اور سیم اسی ٹائپ سے ہم انر کی کٹنگ کریں گے ون انچ شوٹ تو ویورٹ آپ یاد رکھیں جب بھی انر کی کٹنگ کریں ون انچ شوٹ کریں کیونکہ نیچے سے نظر آتا ہوا برا لگے گا تو اس کی میں جو یوگ بناوں گی ٹرائنگل وہ آپ نے اس کو سکپ نہیں کرنا آپ نے گھوڑ سے دیکھنا ہے کہ میں کس طرح کٹ کر رہی ہوں پہلے میں بھوڑی کی ویرتھ لوں گی تقریبا ٹویلو انچ شوٹ کریں اور اس طرح میں لیندھ لوں گی تقریبا ٹویلو انچ شوٹ کریں ہم فول کر دیتے ہیں تو ویورٹ اس کی بوڈی کی کٹنگ میں آپ کو ٹرائنگل کی شیم میں دکھاؤں گی موسیقی 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 پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ میں نے پیلیس کی شولڈر کی لینڈ لیے دیکھیں فائف انچ اور آرم ہول کی لیے فور انچ اور جو میرے راؤنڈ شیپ ٹرائنگل میں کٹنگ کرنا ہے وہ میں نے لینڈ سے تقریباً تھری یا فور انچ کا نشان لگایا ہے دیکھیں میبار تھری انچ کا اس کو ٹرائنگل میں ایسے آپ بلکہ سٹیٹ لائن لگائیں اور اس کا جو میرے نیک لائن ہے یہ ٹو انچ اور بیک کی بھی ٹو انچ آپ نے ڈیپ اور ویرث رکھنی ہے فرنڈ کیا آپ تھری انچ دیپ کر لیں کیونکہ فرنڈ کا گلہ بیک کے گلے سے بڑا ہوتا ہے نیک لائن تو اس لئے آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ڈبل یعنی کہ گلہ ایک جیسا بھی رکھ سکتے ہیں اور اس کی بوڈی کی کٹنگ سٹیچنگ آپ گوڑ سے دیکھیں گا یہ ہم گھوم سی لائن میں آپ کو دکھائیں گے یعنی کہ ڈبل اس کے فیسیز لیں گے یہ گھوم سی لائن میں سٹیچ ہوگی ویورز میں نے جو یہ فور انچ آپ کو آرم ہول بتایا ہے اس میں سے میں ٹو انچ نیچے کی فریل میں اٹیچ کر کے اس کو تقریباً سکس انچ کے آرم ہول بنا لوں گی اور تیار ہونے کے بعد وہ تقریباً ہمارے پانچ انچ کے ہو جائیں گے جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ آپ نے سوچا ہوگا یہ فور انچ کے بہت چھوٹے ہیں کیونکہ اس کی نیچے کی فریل میں بھی ہم نے ٹو انچ کے تقریباً کٹ کرنے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں ویورز میں نے اینر کو سیم اسی سائز میں کٹ کیا ہے ڈبل فول کیونکہ اس کی جو ہم سلائی کریں گے گم سلائی میں وہ بہت نیٹ ہوگی اور اسے آپ کو یہ یوک لگانے میں آسانی بھی رہے گی دیکھیں ویورز میں نے اینر بھی کٹ کر لیا ہے ون انچ چھوٹ اب دیکھیں یہ تھری لیئر ہو گئی ہیں سیمنٹین انچ ففٹین انچ سکسٹین انچ اب تینوں لیئر کو آپ نے ایک ساتھ کٹھا رکھنا ہے کٹنگ کے ٹائم کیونکہ ہم نے اس کی فلیئر کی آرم ہول کی نیک لائن کی کٹنگ کٹھی کرنی ہے تو ویورز آپ نے تینوں لیئروں کو سٹیپ بائی سٹیپ اس طریقے سے رکھنا ہے اور جو یہ اینر کا کپڑا ہے بلکل آپ نے اس کو ہماری جو فلیئر اینڈ نیٹ والی اس کے ساتھ بلکل سیم اسی سائز کا کٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کی یوک جو کہ میں نے آپ کو کٹ کرتے وقت بھی بتائی تھی ٹو اینچ میں آرم ہول میں راؤنڈ شیب میں کٹ کروں گی اور اس کے بعد نیک لائن کٹنگ کروں گی جو ایکسٹرا کپڑا ہوگا وہ پلیٹس میں گوڈی کے ساتھ اٹیٹ ہو جائے گا جس سے چھوٹی چھوٹی سی پلیٹس آنے سے ہماری گوڈی کی یعنی کہ جو کی اندر سیٹ ہو جائیں گی اور اس کے آرم ہول کی پلکل پرفیکٹ سائز ہو جائے گا اب میں آپ کو کٹ کرتے ہوئے دکھاؤں گی آپ گوڑ سے دیکھیں تھوڑا آسا نیچے سے راؤنڈ شیب دے لیں اگر آپ کی بیبی ہیلتی ہے تو آپ تھری انچ بھی آرم ہول کٹ کر سکتی ہیں آپ ون بائے ون کٹنگ کریں فریل کی راؤنڈ شیپ میں اسے آپ راؤنڈ بھی کہہ سکتے ہیں ٹرائنگل بھی کیونکہ تھوڑا سا راؤنڈ شیپ ہے کچھ حصہ اس کا ٹرائنگل ہے جو یہ فریل میں آپ کو دکھا رہی تھی اس میں میں نے سینٹر میں دھاگا کھینچ کر اس کو تھوڑا سا یہ دیکھیں اس کو لیس کی شکل اختیار کر دی ہے اس کو میں نے تقریباً ایسے راؤنڈ شیپ میں سلیوز کے یعنی کہ آرم ہول کے پلکہ سینٹر میں لگانا ہے اور دونوں طرف فرنٹ اور بیک پر ہاف لیس اس کی ہمارے آرم ہول کے اندر ہونی چاہیے اور اندر دیکھیں بھر اور ہاف فراک کے اوپر جسے ہم جھبلا بھی بولتے ہیں تو میں آپ کو سٹیچنگ کے بعد بھی دکھاؤں گی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے یہ دیکھیں ویورز میں نے پہلے اس کے یوگ کے شولڈر فرنٹ اور بیک کے دونوں سٹیچ کر لیے جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اب اس کے بعد دونوں شولڈر کو سٹیچ کرنے کے بعد آپ نے اس کی نیک لائن کے دونوں راؤنڈ کو کٹھا اٹیچ کرنا ہے چاہے تو آپ نیچے سیلٹ کی سیڈ سے بھی سٹارٹ کر سکتی ہیں ایسے راؤنڈ شیف سے آ کے سیلٹ کی طرف چاہے صرف آپ راؤنڈ شیف میں کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے لیے اب ہم نے چلائی کمپلیٹ ہو گئی ہے چلائی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے چھوٹے چھوٹے سے کٹ لگانے پہلے جو یہ ٹرائنگل ہے اس کو آپ نے ٹوٹل کٹ کر دینا ہے اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے سے آپ کٹ لگا لیں گی پورے راؤنڈ شیپ میں اور اس کے آرم ہول میں اور اس کے پیچھے سیلٹ میں تو آپ کو سیدھا کرتے وقت پریس کرنے کی اتنی ضرورت نہیں پڑے گی یہ دیکھیں آپ سیرے کا یہ کٹی کر کر دکھایا ہے یہ آپ لازمی کٹ کریں اب یہ ہم نے سیلائی لگا کر اس کو سیدھا کر لیا ہے یہ دیکھیں بغیر پریس کیے کتنا نیٹ اس کا یہ راؤنڈ شیپ اور بیک لائن کی یعنی کہ سیلٹ ہم نے پریس بھی نہیں کیا اور کٹ لگا کر سیدھا کیا اب اس کے بعد اس کے اوپر آپ چاہے تو سیرے کی سیلائی لگا دیں یا آپ تھوڑا سا گیپ دے کے دو تین پوائنٹ شیلائی لگا لیں اس سے یہ ہوگا یہ پریس ہو جائے گا اور یہ کیونکہ سیلٹ ٹائپ فیبرک ہے تو اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے بھی ہم لائن لگا رہے ہیں تاکہ کپڑا اپنی جگہ پریس رہے ہیں دیکھیں آپ کو جیسا کہ میں نے سیلائی کرنی دی دکھائیے اب آپ نے اس کے آرن ہول کو جس طریقے سے میں آپ کو دکھا رہی ہوں آپ نے رونگ سائیڈ کو ایسے دونوں سائیڈوں کو بالکل سیم اس انداز میں رائٹ سائیڈ اندر کر لینی ہے دونوں سلیپس کی یعنی کہ آرن ہول کی سوری ویورز دونوں اندر کر کر بائی رو اونگ سائیڈ سے آپ نے سٹیچ کرنا ہے اس کے بعد جب ہم اس کو سیدھا کریں گے تو یہ ہمارا بہت اچھے سے گم سیلائی کے اندر سیلائی چلی جائے گی اور یہ آرن ہول ہمارے سیدھے ہو جائیں گے میں آپ کو جو سیلائی دکھا رہی ہوں یہ بہت ایسی طریقے سے دکھا رہی ہوں آپ سیم اس انداز میں آرن ہول کی گم سیلائی کریں گے آپ کو بہت نیٹ کام ملے گا ویورز سلیپس لگانے ہو یا آرن ہول کی آپ نے اس طرح سیلائی کرنی ہو تو دونوں سائیڈوں کے آرن ہول سیم اسی انداز میں آپ نے رکھنے ہیں یہ دیکھیں ویورز ہم میں آپ کو یہ سیدھا کرنے کا طریقہ بھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اسی طرح یہ بالکل اسی طرح سیدھے ہو جائیں اب دیکھیں ہم نے آپ کو سیدھا کرنے کا طریقہ بھی دکھا دیا لیکن سیدھا کرنے سے پہلے آپ نے ٹک ضرور لگانے ہے کیونکہ وہ میں نے آپ کو ٹریک دکھائی تھی کہ آپ ایسے سیدھا کریں پہلے ٹک لگائیں پھر سیدھا کریں نہ کہ پہلے سیدھا کر لیں اس طریقے سے یہ لگانے سے آپ کو پریس کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئے گی آپ کی ساری سلائیں بہت اچھے سے اپنی جگہ پریس ہو جائیں گی دیکھیں ویورز چاہیں تو آپ اسے بھی سلائی لگا لیں جیسے کہ میں نے نیک لائن میں اور آرم ہول میں لگائی ہے کیونکہ میں نہیں لگاؤں گی کیونکہ میں نے اس کے اوپر رفل لگانی ہے اگر آپ نے رفل نہ لگانی ہو تو آپ اس کی سلائی لازمی لگائیں ویورز اب بوڈی کی سٹیچنگ کے بعد آپ نے نیچے کی جو رفل ہیں آپ نے ان کو تینوں کو پہلے راؤنڈ شیف میں سٹیچ کرنا ہے یعنی تینوں رفل راؤنڈ بنا لینی ہے کیونکہ یہ ہم نے ان کے سلیر جو ہم نے آرم ہول کٹ کی ہیں تینوں کے وہ ہم گم سلائی میں سٹیچ کریں گے اس سے پہلے آپ نے یہ راؤنڈ شیف میں سلائییں لگا لینی ہے دونوں سائد تینوں رفلز کی جیسا کہ میں آپ کو دکھا رہے ہوں تینوں فریل الگ الگ آپ نے سٹیچ کرنی ہے نہ کہ ایک ساتھ کریں کیونکہ ان کے گھوم الگ الگ فلیر الگ الگ سے گریں گی تو بہت بھی پیاری لگیں گے اب میں نے تینوں فریل کو راؤنڈ شیف میں سٹیچ کر لیا ہے اب اس کی جو میں نے آپ کو ٹو ہینچ آرم ہول کی کٹنگ دکھائی تھی اس کو آپ نے گم سلائی میں سٹیچ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بڑے والی فریل کو لینا ہے سب سے پہلے آپ کو یہ پوائنٹ بہت پور سے دیکھنا ہے اس ٹائپ کی سٹیچنگ کرتے وقت آپ سلائی کو مدے نظر رکھیں اس کی بڑی فریل آپ نے سب سے پہلے لی پھر سیکنڈ فریل لی اور یہ رائٹ سائیڈ سے نہیں سوری ویورز دیکھیں اس کی سلائییں نیچے کی طرف رونگ سائیڈ جانی چاہیے دونوں کی آپ کو دیکھو سلائییں نظر نہیں آرہی اس کے بعد آپ نے سلک کا رونگ سائیڈ والا آرم ہول ان دونوں نیٹ کی فریل کے آرم ہول کے اوپر رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ تینوں فریل اس طریقے سے کٹھی ہونے کے بعد جب سلائی ہو جائیں گی جب میں اس کو سیدھا کروں گی تو یہ جو سلک والا ہینر کا کپڑا ہے یہ ہمارا رائٹ سائیڈ آ جائے گا اور تمام تینوں آرم ہول گم سلائی میں ٹیچ ہو جائیں گے بس اس بات کو یاد رکھیں سب سے بڑی فریل آپ نے سب سے نیچے رکھنی ہے کیونکہ سیدھی ہونے کے بعد وہ نیچے کی طرف نظر آنی چاہیے نہ کہ اوپر کی طرف کیونکہ شوٹ اوپر نظر آئے گی اس لئے آپ نے وہ اوپر رکھنی ہے تو ویور اب آپ سٹیچنگ کرتے ہو وقت گھوڑ سے دیکھیں کہ آپ کو اس ٹائپ کا اگر فراک سینہ ہے تو سیم اسی انداز میں آپ نے تینوں فریل کو ایک کٹھا رکھنا ہے کٹھا رکھنی ہے موسیقی 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 ملتا ہے اب یہ تینوں میں نے آرم ہول سٹیچ کر کے اس میں چھوٹے چھوٹے سے ٹک لگا لیے یہ لازمی لگائیں اس سے یہ ہوگا جب ہم اسے سیدھا کریں گے تو ہمیں پریس کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی یہ دیکھیں ویورز یہ سیدھا کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جو ہم نے یوک تیار کی ہے وہ اس کے ساتھ اٹیج کرنی ہے اس کے بعد ہم نے یوک میں اور آرم ہول میں سیرے کی سیلائی لگانی ہے نہ کہ پہلے پہلے لگانے سے یہ ہوگا کہ ان کی سیلائییں اپس میں ایکول نہیں لگیں گی یعنی کہ لائن اس کی ٹیڑی لگے گی اور اس کی دوسری طرح تو ویورز اس کو اٹیج کرنے کے بعد آپ اوپر کی سیرے کی لائن بعد میں لگائیں ویورز آرم ہول کی سٹیکنگ کے بعد تینوں فریل کو آپ نے ایک ساتھ اکھٹھا کرنا ہے کیونکہ اس میں میں نے تھوڑی تھوڑی سی پلیٹس دینی ہے یوک کے ساتھ اٹیج کرنے کے لئے اگر ویورز آپ کے کپڑے کی لیندھ یا ویرت بہت زیادہ ہو یعنی ویرت سیرپ تو ویورز آپ الگ الگ اس کی فریل اس میں چننٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس کی تھوڑی ہیں تو میں ایک ساتھ تینوں فریل کو اکھٹھا رکھ کر بڑے بکھیے سے مشین کا بکھیا بڑا کر کر ایک سلائی لگاؤں گی جسے ہم کچھی سلائی بولتی ہیں اور دھاگا کھینٹ کر یوک کے سائز کے حساب سے اس کی ویسٹ کے مطابق ہلکی ہلکی سی پلیٹ سینٹر میں دوں گی اب یہ دیکھیں میں اس میں تینوں فریل کو اکھٹھا رکھ کر کچھی سلائی لگا رہی ہوں جس کی مدد سے ہم پلیٹس دیں گے دھاگا کھینٹ کر یہ ہمارے لئے بہت ہیلپ ٹیپس ہے آپ چاہیں تو ہاتھ کی مدد سے بھی دے سکتے ہیں لیکن دھاگے دھاگے سے جو ہم فریل بناتے ہیں وہ ایک ہی جیسی بنتی ہیں کیا ویورز کہیں کہیں کپڑے کو سمیٹھتے بھی جائیں کیونکہ یہ تھوڑا سا پلیس ٹائپ کا فیبریک ہے تو نیچے اینر کے ساتھ اس کو پورا کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے کہیں کہیں سے کپڑے کو ہم نے کھینچ لیا تو اس کی وجہ سے کپڑا چھوٹا بڑا ہو جاتا ہے تو آپ ہاتھ کی مدد سے اسے سمیٹھتی رہیں تاکہ پلیٹس ایکوال آئیں اب جو میں نے سلائی لگا اب سیم دوسری سائیڈ بھی آپ نے سیمیٹھ سی ٹرک سے پلیٹس دینی ہے تھاگہ کھینچ کر دوسری سائیڈ بھی آپ نے سیمیٹھتی رہی اب دیکھیں ویورز میں نے یوک بھی ریڈی کر لی فریل بھی ریڈی کر لی اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جو ہم نے فریل کو تیار کیا ہے اس کا سینٹر کا نشان ٹرائنگل میں جو میں نے لگایا تھا یعنی کہ فریل میں بھی اور یوک میں بھی آپ نے سینٹر کو سینٹر سے ملانا ہے اور اس کی فریل کو سیٹ کر لینا ہے اس کی ویسٹ کے مطابق یہ دیکھیں نشان لگا لیں گی تو آپ کو سانی ہو گئی اب اس کو آپ نے اس طریقے سے ٹیچ کرنا ہے جیسا میں دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں ویورز آپ نے رونگ سائیڈ سے ٹیچ کرنا ہے صرف میں آپ کو دکھانے کے لیے ریڈ سائیڈ سے دکھا رہی ہوں اس طرح آرم ہول بلکل آرم ہول کے بلکل ساتھ ہونے چاہیے اور اس کے بعد جب آپ یہ ٹیچ کر لیں تو آپ کو جو فریل بتائی تھی اس میں دھاگہ کھینچ کر اس کی آپ آرم ہول کی جتنا سرکل ہے اتنا سرکل تیار کر کے اس کے اوپر سلائی لگا دیں تو ہماری یہ فراک ریڈی ہو جائے گی ویورز اگر آپ چاہیں تو بوڈی کو سلائی لگا لیں کیونکہ سلک ہے اگر آپ کا کوٹن فیبریک ہوتا تو یہ کپڑا آپس میں کٹھا رہتا تو یہ سلک فیبریک ہے سلپ ہونے کا خطرہ ہے اس لئے میں نے تیاطن سلائی لگا لیا ہے اور اسی طرح فریل پر بھی سلائی لگائی ہے دونوں کو ہم اکٹھا رکھ کر اس کی فریل کو بوڈی کے ساتھ اٹیج کر رہے ہیں کیونکہ اس کی ہم نے فریل بلکل اس کی بوڈی کی ویرت کے مطابق تیار کرنی ہے پلیٹس دے کر ہم آہستہ اس کا دھاگہ کھینچتے کھینچتے ایسے سلو سلو ساتھ ساتھ اٹیج کریں گے کیونکہ سینٹر میں ہم نے پلیٹس دینی ہے نہ کے سائیڈوں میں تو اس طرح آپ پہلے بھی دے کے سیٹ کر سکتی ہیں بعد میں بھی اور کام کرتے ہوئے سٹیج کرتے ہوئے بھی آپ دونوں طرح سے آپ کی آسانی کے لئے اس لئے میں آپ کو ہر بار ڈیٹیل میں بتاتی ہوں بیگنرز کے لئے تھوڑی مشکل ہوتی ہے اس لئے ان کے لئے ہمیں ڈیٹیل میں ہر بات بتانی ہوتی ہے اکثر ویورز کہتی ہیں آپ زیادہ بولتی ہیں زیادہ بولنا بھی کبھی کبھی کسی کے لئے فائدہ مند ہو جاتا ہے ویورز دیکھیں سینٹر کا نشان بلکل سینٹر میں آنا ضروری ہے پلیٹس کا اسی طرح آپ پوری یوک بیک اور فرنٹ سیم اسی طریقے سے سٹیج کریں موسیقی 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 یہ دیکھیں ہم نے فرنٹ کی فریل لگا لی ہے جیسا کہ آپ کو بتائی تھی سیم اسی طریقے سے اور آپ نے آرم ہول کے سیرے فریل کے اور بوڈی کے ایک ساتھ اٹیج کرنی ہے ان کا سیرہ دیکھیں گوڑ سے ایک ساتھ ہے کیونکہ جو ہم فریل لگائیں گے جب اس کو اٹیج کریں گے تو وہ نیٹ لگے گی تو ویورز اب ہم بیک سائیڈ کی فریل اٹیج کر کر دکھاتے ہیں اب ویورز جو ہم نے فریل کو آرم ہول میں لگانا ہے اس کو آپ چاہیں پہلے راؤنڈ کر لیں کیونکہ راؤنڈ کرنے سے ہمیں یہ ہوگا ہماری فریل کی سیلائی نظر نہیں آئے گی اور بہت نیٹ کام ہوگا خیلی دیکھیں گے نیٹ کام ہوگا دیکھیں گے ویورز اب فریل پر آپ یہ دیکھیں نشان لگا لیں سینٹر کا اور اوپر سینٹر یعنی کہ بلکل سینٹر کا نشان لگا لیں اور اسی طرح ہم شولڈر سے شروع کریں گے اوپر سے نہ کے نیچے سے سینٹر کا سینٹر سے نشان ہونا چاہیے اور نیچے جا کے ہمارا راؤنڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور سلائی یہ یاد رکھیں بلکل سینٹر میں آپ نے سلائی لگانی ہے نہ کے سائیڈوں میں ویورز جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں ہم نے فریل کے کپڑے کو آدھا آرم ہول کی سائیڈ رکھنا ہے اور آدھا بوڈی کی سائیڈ اور پلیئرز اگر آپ سے چھوٹی موٹی آگے پیچھے ہو جائیں تو آپ ہاتھ کے مدد سے بھی سیٹ کر سکتی ہیں اور جو یہ ہم نے جوڑ لگایا ہے یہ بلکل سلائی ہماری جوڑ پر ہی آنی چاہیے فیٹنگ والے نشان پر ویورز یہ راؤنڈ شیئر میں لگانی تھوڑی سی بگنرز کو مشکل تو لگے گی لیکن راؤنڈ کرنے سے کام نیٹ ہوتا ہے اگر ہم فیٹنگ کے بعد لگاتے تو یہ ہماری فریل اور فیٹنگ کی سلائیں نظر آتے ہوئے بہت بری لگتے ہیں ویورز اسی طرح یہ جب سرکل کمپلیٹ ہو جائے گا تو میں آپ کو یہ سرکل دونوں سائیڈ کے کمپلیٹ ہو کر دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ویورز اس ٹیچنگ کے بعد رفل سلیوز میں کتنی پیاری لگ رہی ہیں اس کے بعد میں نے سینٹر میں ایک چھوٹا سا فلاور لگا دیا اس کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے اس کی فلیر بھی بہت ہی پیاری لگ رہی ہیں اگر ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو کیا آئیڈیا پسند آئے پرانی شر سے نیو بیبیز کے فراگ نیو بون اس کے فراگ بنا سکتی ہیں کمرز میں ضرور بتائیے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے لائک کیجئے اور دعاوں میں یاد رکھیں اگر آپ کو میری کوئی بات سمجھ میں نہ آئے میرے فیس بوک خوشی مقبول پیج کو جوائن کریں اس میں اپنی ریکویسٹ بھی کر سکتی ہیں اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں پوچھ سکتی ہیں تو دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ پاک آپ سب کی دعائیں قبول و منظور فرمائے اور کین اللہ حافظ